کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ یوکی امریکہ کینیڈا جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا پاتے ہیں لاکھوں کے حساب سے وہ خرچ دیتے ہیں پیسہ اس کے باوجود بھی وہ ان کنٹریز میں نہیں جا سکتے ہیں تو آج میں کچھ ایسے پانچ کنٹریز لے کر آئی ہوں جہاں پر آپ اپنی ٹریول ہسٹری بہت اچھی بنا سکتے ہو وہاں پہ جا سکتے ہو ایزیلی جا سکتے ہو آپ کے پیسے بھی اتنے نہیں لگیں گے تو ویلکم تو مائی چینل سارا ان کینیڈا میں جی کیا حال چال ہیں آپ کی امید کرتی ہوں کہ آپ خوش اور کریٹ سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں ان پانچ کنٹریز میں اگر آپ لوگ جاتے ہیں کیوں دیکھیں اگر آپ کینیڈا امریکہ یا یوکے جاتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اتنی ویلیو ہو جاتی ہے اگر آپ یہ پانچ کنٹریز میں جاتے ہیں یہی نہیں اگر جتنے بھی ویزا فری کنٹریز ہیں کسی کنٹری کو بھی آپ نیک کر لے ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ اپنی ٹریول ہسٹری جو ہے وہ بہت اچھی بنا سکتے ہیں ایک ہی ٹگر سے آپ ایسا ٹور رکھ سکتے ہیں جیسے کہ 15 ڈیز ہوگے 10 ڈیز ہوگے تو اگر آپ ایسا ٹور رکھیں گے 3 ڈیز کہیں 4 ڈیز کہیں تو آپ کی ٹریول ہسٹری جو ہے ایک ہی ٹکٹ میں بہت اچھی بن سکتی ہے سب سے پہلے آپ نے ملیشیا کا ویزا لینا ہے اس کی ٹکٹ بائے کرنی ہے اپنے ہوم کنٹریز سے اس کے لیے آپ کو چاہیے 2 سے 5 لیک اگر 4 لیک بھی ہو جاتے ہیں آپ کے اکاونٹ میں تو نو پرابلم اسنی سٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے اس کا جی ای ویزا ہوتا ہے اور سٹکر ویزا ہوتا ہے ای ویزا اور سٹکر ویزا کی دیفرنس کیا ہے ای ویزا جو ہے آن لائن ہے سٹکر ویزا جو ہے آن رائیول ہے آج کل زیادہ کنٹریز کے جو کیا ہو رہا ہے کہ وہ ای ویزا لگا رہے ای ویزا کی ای ویزا کی ای ویزا کی نہیں ہے اور سٹکر ویزا کی ویزا کی ویلیو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے there is no difference between ای ویزا اور سٹکر ویزا ان کے لیے آپ ای ویزا لیں یا سٹکر ویزا لیں it's equal everything is equal and value is equal ہی ہے اس کے بعد آتے ہیں جی تھائیلنڈ ملیشیا سے آپ آئیں گے تھائیلنڈ تھائیلنڈ کی جو ویزا ہے آپ کا 508000 رویز بتا رہی ہوں 5 سے 8000 جو ہے اس کی ویزا فی ہے اور یہ ایک ہی ویک میں یا 2 ویک میں آپ کو ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا ملیشیا سے تھائیلنڈ آنا پھر تھائیلنڈ سے آپ آئیں گے کمپوڈیا کمپوڈیا میں جو ہے آن رائیول آپ کو ویزا مل جاتا ہے آرام سے ویزا مل جاتا ہے اس کا 50 ڈالر یا 40 ڈالر جو ہے UST بتا رہی ہوں امریکہ ڈالر بتا رہی ہوں اس کے اتنی فی ہوتی ہے کمپوڈیا سے ہی اچھا کمپوڈیا کا جو ویزا ہے آپ تھائیلنڈ سے لے سکتے ہیں تھائیلنڈ میں اس کی بیسی ہے آپ وہاں سے آرام سے لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو کمپوڈیا جب آتے ہیں تو کمپوڈیا سے آپ لاؤس کا لے سکتے ہو ویزا اس کا بھی آپ کو easily مل جاتا ہے پھر لاؤس سے آپ آتے ہو ویتنام ویتنام کا جو ہے وہ آپ کو ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ کو invitation letter لینا پڑتا ہے وہ بھی آپ کو easily مل جاتا ہے ہے اچھا یہ تو آپ کی ٹرائول ہسٹری ہوگی ملیشیا سے تھائیلنڈ تھائیلنڈ سے آپ نے آنا ہے کمپوڈیا پھر کمپوڈیا سے آپ نے آنا ہے لوز لوز سے آنا ہے وطمن ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اگر آپ ان میں چینجنگ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ملیشیا سے آپ سنگاپور آنا چاہتے ہیں اس طرح کا آپ روٹ بنا رہے ہیں روٹ سے پھر آپ سنگاپور سے آپ تھائیلنڈ آنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں چینجنگ آپ کر سکتے ہیں آپ کو جو سا ایزی لگتا ہے اپنے اپنی ہوم کنٹری سے ویزا لینا یا اس کی ٹگٹ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے کم پیسوں میں مل جاتی ہے تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں آپ سرچ اوٹ کیا کریں میں نے اس پر کتنی ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ ایک ایک کنٹری کی اگر آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ خود سے آپ جا سکتے ہو ایوریتنگ آپ خود سے کر سکتے ہو آن لائن بھی کر سکتے ہو اور سٹکر ویزا بھی آپ لے سکتے ہو جیسے کہ میں نے آپ کو انفرمیشن دے دی ہے جیسے آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہوگی پاسپورٹ پہ اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہوگا اور اتنا ہی آپ جلدی آپ ویزا لے سکو گے یوکے کا امریکہ کا کینیڈا کا یورپین کنٹریز کا کسی کا بھی ٹھیک ہے ایزیلی آپ کو ہو جاتا ہے جیسے اسٹریلیا کا آپ لینا چاہتے ہو تو آپ کو ایزیلی مل سکتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی انفرمیشن آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کیسے ایک ہی ٹکٹ میں آپ کیسے ٹریول کر سکتے ہو اتنے سارے کنٹری اور آپ کیسے ٹریول ہسٹری بنا سکتے ہو ایک ہی ٹکٹ میں تو چلیں جی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی مجھے دیجئے 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 دیجئے